دشریج بھارت شو میں آپ سبھی کا سواگت ہے نمزکار آپ کے ساتھ میں ہوں گلوش اس شو میں آپ روز دیکھتے ہیں دیش و دنیا کی تازہ ترین خبریں دشریج بھارت پلاتفارم پر تیز رفتار سے شروع کرتے ہیں دشریج بھارت شو یوپی کے مافیا ڈان مختار انساری کا پوسٹ موٹم ہو گیا ہے باندہ کے اسپطال میں پانچ ڈاکٹروں کی نگرانی میں مختار انساری کا پوسٹ موٹم ہوا پوری پرکریا کی ویڈیو گرافی بھی کی گئی ہے مافیا مختار انساری کے پریوار نے آروپ لگایا ہے کہ اس کو باندہ جیل میں کھانے میں زہر دیا گیا پریوار آروپ لگا رہا ہے کہ پرشاسن اس کی ہتیا کرانا چہتا تھا یوپی سرکار نے مختار انساری کی موت کی نیائک جواج کے آدیش دیئے ہیں مختار انساری کی موت کے بعد یوپی کے پوروانچل میں ایک کڑی سرکشہ بڑھتی جا رہی ہے کئی ضروں میں ہائی الیٹ ہے غازپور، ماؤ، آزمگن، بلیہ سمیت، کئی ضلوں میں پولیس نے فلیگ مارش کیا ہے مافیا ڈان مختار انساری کی موت پر سیاست دی گرم ہے سماج وادی پارٹیوں، کانگریس سمیت کئی دلوں نے جیل پریشاسن اور یوپی سرکار پر سوال اٹھائے ہیں سماج وادی پارٹی کے پرموک اکھلیش یادب نے مختار انساری کی موت پر کہا کہ ہر حال میں اور ہر ستھان پر کسی کے جیون کی رکشہ کرنا سرکار کا سب سے بڑا دائت کو اور کرتبے ہوتا ہے کسی بھی حالات میں کسی بندھک یا قیدی کی مرتی ہونا نیایک پرکریا سے لوگوں کا وشواس اٹھا دے گا اکھلیش یادب نے کہا کہ ایسے سبھی سندگ دھماملوں میں سپریم کورٹ کے نیایک دھیش کے نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے سرکار نیایک پرکریا کو درکنار کر جس طرح دوسرے راستے اپناتی ہیں وہ پوری طرح غیر قانونی ہیں جو حکومت زندگی کی حفاظت نہ کر پائے اسے ستہ میں بنے رہنے کا کوئی حق نہیں اتر پردیش سرکاری اراجکتہ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے یہ یوپی میں قانون نوستہ کا شون نکال ہے سمالواتی پارٹی کی نیتا شفپال یادب نے مختار انساری کی موت پر کہا کہ ان کی موت سندگ دھے سلیے کورٹ کو اس پر سپتہ سنگیان لینا چاہیے اگر کسی جیل میں موت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جیل پرشاسن سے لے کر راجس سرکار تکی ہوتی ہے مہین رکشم انتری راجنات سنگھ نے مختار انساری کی موت پر اٹھ رہی سوالوں کے بیچ کہا ہے کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے زہر دیے جانے کے آروب بے بنیاد ہیں سیٹوں کے بٹوارے ہو گئے ہیں اس میں کانگریس کو پرنیا سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا ہے پرنیا سیٹ پر کانگریس چناف نہیں لڑے گی بیہار میں کانگریس اور راشت جنت عدل کے بیچ سیٹ شیئرنگ پر سہمتی بن دی گئے جانکاری کے مطابق آٹ جیڈی بیہار کی چالیس میں سے چھبیس سیٹوں پر چناف لڑے گی جبکہ کانگریس نو اور لیپٹ پانچ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی سوطروں کے مطابق بیہار میں کانگریس کے خاتے میں جو سیٹیں آئی ہیں اس میں کٹیہار، کشنگنج، پتنا ساحب، ساسرام، بھاگلپور، بیتیا، مزفرپور، سمستیپور اور مہاراج گن شامل ہے وہیں کارا 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 اور نالندہ سیٹ سی پی آئی ایمل چناف لڑے گی وہیں بیگو سرائی سے سی پی آئی اور خگڑیا سے سی پی آئی ایم اپنا کانڈیڈیٹ اتارے گی اس گٹ بندھن میں آر جیڈی کا پڑھرا بھاری نظر آ رہا ہے پارٹی کے حصے میں نہ صرف سب سے زیادہ سیٹ آئی ہیں بلکہ پورنیاں اور بیہار سیٹ بھی کانگریس کو نہیں دی ہے جس پورنیاں سیٹ سے پپو یادف کانگریس کی اور سے ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہے تھے وہاں آر جیڈی نے بیما بھارتی کو امیدوار گھوشت کر دیا ہے ڈلے کے مکھے منتری ارون کی پتنی سنیتا کیجریوال نے جیل میں بند ارون کی طرف سے پرچار ابھیان شروع کر دیا ہے سنیتا کیجریوال نے واتس اپ نمبر کے ذریعے دلی کے لوگوں سے آشروعات مانگا ہے سنیتا کیجریوال نے شکروعار کو پھر پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا اسے پہلے وقت دو بار پریس میں اپنا بیان جاری کر چکی ہیں اس میں بھی سی ایم کیجریوال کا سندیش انہوں نے پڑھا تھا آج انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک واتس اپ نمبر دے رہی ہوں آپ ان کا ساکھ دیجئے واتس اپ نمبر ہے 8297-324624 اس پر آپ سندیش بھیجئے آج سے ہم کیجریوال کو آشروعات ابھیان شروع کر رہے ہیں اس نمبر پر آپ انہیں آشروعات دے سکتے ہیں انہیں دعائیں دے سکتے ہیں کئی لوگوں نے ارون کیجریوال کے لیے ورد بھی رکھے ہیں آپ کے مند میں کچھ بھی آئے آپ انہیں لکھ کر ضرور بھیجئے آپ کا ایک ایک میسیج انہیں بھیجا جائے گا کل کوٹ میں ارون جی نے اپنا پکش رکھا آپ سب نے سنا تو ہوگا اگر نہیں سنایا ہے تو ایک بار پلیز اس کو ضرور سنیں جو کچھ کوٹ کے سامنے انہوں نے بولا اس کے لئے بہت ہی مچائیے سچے دیش بھکتیں بھی برکل ایسے ہی ہمارے سوطنترتہ سنانی انگریجوں کی تانہ شائی سے لڑتے تھے پچھلے تیس سال سے میں ان کے ساتھ ہوں دیش بھکتی ان کے روم روم میں بسی ہے ارون جی نے دیش کی سب سے طاقتبر رشتہ چاری اور تانہ شاہی طاقتوں کو للکا رہا ہے آپ نے ارون جی کو اپنا بھائی اپنا بیٹا کہا ہے کیا اس لڑائی میں آپ اپنے بھائی اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیں گے مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر یہ لڑائی لڑیں گے کیجویوال کو پرورتر ندیشہ لے یعنی کہ ایڈی نے 21 مارشو گرفتار کیا تھا وہ ایک اپریل تک ایڈی کی حراست نہیں ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ڈلی میں اپنے آواز پر مائکروسوفٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس سے ملاقات کی بل گیٹس کے ساتھ باچیت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش میں ہوئی ترقی کے بارے میں جانکاری ساجہ کی پردھان منتری نے کہا سواستے کرشی اور شکشہ میں بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ہم نے دو لاکھ آیشمان آروجی مندر گاؤں میں بنائے میں سواستے کے اندروں کو آدھولک پرودیوگی سے شیشتر اسپتالوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں دیجل پلاتفارمز کا کمال ہے میں بچوں تک شریشت شکشہ پہنچانا چاہتا ہوں شکشت کی جو کمیاں ہیں میں اسے تقنیق سے بھرنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کرشی شیتر میں بھی بہت بڑی کرانتی ہو رہی ہے پی اے مرین رمودی اور بل گیٹس نے جی ٹوینٹی شکھڑ سمیلن پر بھی چرچہ کی جو پچھلے سال بھارت کی آدھیکشتہ میں سمپن ہوا آپ نے صحیح کہا اے آئی کا مہتبہ بہت ہے اور میں تو کبھی کبھی مجاگ میں کہتا ہوں ہمارے دیش میں ماں کو آئی بولتے ہیں ماتا کو بہت سے راجیوں میں بھاشا بلتے ہیں اب میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتا ہے تو آئی بھی بولتا ہے اے آئی بھی بولتا ہے یعنی وہ اتنے ہاں اڈباس ہو گیا ہے اب دیکھیں میں کیسے اپیوگ کرتا ہوں میں آپ کو بھتا ہوں جو دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ کومن میں کیسے اے آئی کا اپیوگ کر سکتا ہے جیسے میں نے جی ٹوینٹی میں اے آئی کا بہت اپیوگ کیا میرے پورے جی ٹوینٹی کا پریشر تھا اس پہ پورا کا پورا اے آئی کا اپیوگ کر دیا سارے انٹرپیٹرس کی بھیوستہ میں نے اے آئی سے کی میں نے میرے سبھی ڈرائیورز کو موبائل فون پر اپ ڈاؤنلوڈ کروا دیا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئی گیسٹ ان کو کروا دیا مالی جو وہ فرینٹ بھاشنا جانتے ہیں تو ڈرائیور کے پاس ایپ میں فرینٹ کی بوستہ تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ فرینٹ میں بولتے تھے ڈرائیور اپنی لینگویج میں سنتا تھا ڈرائیور اپنی لینگویج میں جواب دیتا تھا یعنی ڈرائیور کے ساتھ کومنیکیشن کسی بھی لینگویج میں وہ کر سکتے تھے یہ تھی دشریج بھارت شو میں آج کی سبھی بڑی خبریں ایسی خبروں کے ساتھ سوموار کو پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت نمسکار اور ہمیں سبسکرائب کرنا مد بولیے گا